یہ سارا انسٹرومنٹس جو ہے وہ ڈی ان سی چین ایسٹرومنٹس ہیں ڈی ان سی سٹینس فار ڈیلیشن اینل اور کرتا ہے جو سب سے پہلے اس جو انسٹرومنٹس نے اس میں ہوتا ہے جو پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیشنٹ کو اوٹی میں آپ نے شیفٹ کرنا ہے لاثعٹوی پوزیشن میں آپ نے پیشنٹ کو بیٹھانا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس ایریا کو رب کرنا ، سکرپ کرنا ہے، کلین کرنا کلین کرنے کے لئے ہم یہ جو پورسف ہے اس کو سپنجھ ہولڈنگ پورسف کھا جاتا ہے اس کو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سپنجھ کو ہم اس طرح پکڑتے ہیں اس پورسف سے اور اس ایریا کو جو ہے وہ سکرپ کر دیتے ہیں کلین کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ جراسیم وغیرہ نہ آجائے اچھا اس کے اور بھی بہت سارے یوزوز ہیں لیکن وہ سپوائز دیکھ لیں گے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ سمس پہ کلم جو ہے وہ استعمال کرنا ہے دیں six جو ہے پلوک ای اگزامینیشن کہ گیا پھلوک ای اگزامینیشن کہ BER ہم سمس پہ کلم کا استعمال کرتے ہیں اسے ہم پguaی ڈیفرنشیٹنگ پونٹ ہے جو でیسے پانس ہولڈنگ پونٹ ہے اس میں یہ واحد ہنرے ہیں لمحانی پانچہ ہونتے ہیں جبکہ جو واحد ہے ہی اس میں ایک تو جو ہے وہ ہولز نہیں ہوتے ہیں یہ جگہ تھوڑی سی کب ہوتی ہیں نیسی کی طرف دبی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری یہ ہے کہ اس میں یہ ٹوٹھ ہوتا ہے جبکہ اس طرح کے ٹوٹھ سوہ غیرہ سپنجھ ہولڈنگ فورسپ میں نہیں ہوتے ہیں ان دونوں کو یوز کیا جاتا ہے انٹریے سرکس جو سرپائیکل لپ ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے فرق یہ ہے کہ جو سپنجھ ہولڈنگ فورسپ ہوتا ہے وہ پرگنیٹ یوٹریس میں یوز کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یوٹریس سافٹ ہوتا ہے پرگنٹ یوٹریس اس لئے ہم سپنجھ ہولڈنگ فرسپ ہی ہے جبکہ نان پرگنٹ یوٹریس میں ہم پھر والسیلم فرسپ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ دونوں استعمال کرتے ہیں سپنجھ کلم کا استعمال کیا ان فرسپ کا استعمال کیا اس کے بعد یہ بھی سپنجھ ہولڈنگ فرسپ ہی ہے اس کے بعد جو ہم چیز یوز کرتے ہیں وہ ہے یوٹیرائن ساؤنٹ اس کے اوپر ڈیفرنٹ نمبرز دیئے ہوئے اس میں ہم یوٹریس کی لنکھ مہر کرتے ہیں جتنے ہمیں لنکھ نیڈ ہوگی اس حساب سے اس یوٹیرائن ساؤنٹ سے مہر کیا جاتا ہے پیچھے سے براڑ ہے آگے سے بلکل پاک کی طرح نکل رہی ہے اور آگے جاگے پھر یہ کرو ہوئے اس کے بعد ہم ہیگرس فرسپ کا استعمال کرتے ہیں یہ دونوں ہیگرس فرسپ ہیں اس کے اوپر بھی نمبرز دیئے ہوئے ہوتے ہیں وان ٹو ٹین یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے ترکیہ یہ ہے دیکھیں اس کے دو سائڈ ہیں ایک جو ہے وہ تھن ہے دوسری جو ہے وہ ٹھک ہے موٹی سائڈ پہلے تھن والی سائڈ ڈالی جاتی ہے اس کے بعد وہ تھک سائڈ ڈالی جاتی ہے ہیگرس فرسپ ہیگرس ڈائلیٹر یا ان کو سربائیکل ڈائلیٹر بھی کان جاتا ہے اس کو سروکس کے ڈائلیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو ڈالنے کے ترکیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا یہاں پہ یہ ڈال دیا سیدھا آپ نے یہ ڈال دیا اور واپس اسی طرح سے نکالنا ہے اب یہ نہیں کرنا کہ آپ نے یہ ڈال دیا وہاں پہ یوں 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 کر دیا سیدھا سٹیٹ انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ آپ نے کرنا ہے یہ اس کا ترکیہ ہے جب ہیگرس ڈائلیٹر کا یوز کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ آخری جو اسٹومٹ ہے اس کا نام ہے کیوریٹاج دائلیٹار کیوریٹاج بھی کھان جاتا ہے اس کی بھی ایک شاپ انڈ ہوتی ہے جبکہ ایک جو ہوتی وہ anders اس کو اسٹمال کیا جاتا ہے اس کا بھی طرح یہ ہے کہ اسٹ tangornوں کو آپ نے اپنے действительно jo and обe ایک چیز مس ہوں گے اس کو اسٹمال کرنے سے پہ رہے ہیں یہ جو اسٹیومٹ ہے اس کو اسٹمال کرنے سے پہنے ایک بار پھر ہم سپنجھ ہولڈنگ فوجشپ کا استعمال کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی اندر پولپ تو نہیں ہے اگر پولپ ہے تو ہم سپنجھ ہولڈنگ فوجشپ سے پکڑیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے اگر پولپ نہیں ہے تو سپنجھ ہولڈنگ کا یوز کر کے چھوڑ دیں گے پولپ اگر ہے اس کو ریمووک کیا اور پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر جس کو کیروٹائج یا ڈائیلیشن کیروٹائج کہا جاتے ہیں انٹیری والد پوسٹیری والد سے ہم نے سکرب کیا سینپل نکالا اور پھر ہم اس لئے پیتالوجی کے لئے بیج دیتے ہیں اور وہاں سے پھر ہمیں ڈائگلوسز بن جاتا ہے ڈائگلوسز بن جاتا ہے